الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم وعلى آلہ وآسحابه اجمعین قالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم من فتر سائماً کان له مثل اجره غیر انہو لا ينقص من اجر السائم شیع یہ امام ترمیزی نے اس حدیث کو اپنی سونن میں ذکر کیا ہے بہت اہم حدیث ہے اور اس حدیث میں اجر پانے کا سواب کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے اور عام طور پر رمضان میں بہت سارے مسلمانوں سے ایک کمی رہ جاتی ہے یا ایک غلطی ان سے ہو جاتی ہے کہ وہ اس اجر کو اس نیکی کو اس سواب کو کما نہیں پاتے بہت سارے مسلمان جو رمضان میں بہت ساری نیکیاں کر لیتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں تراوی کی نماز پڑھ لیتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں بہت ساری نیکیاں کر لیتے ہیں لیکن وہ ایک نیکی سے بہت سارے مسلمان محروم ہو جاتے ہیں وہ کیا نیکی ہے کون سے نیکی ہے جو اس حدیث میں بتایا گیا بہت اہم نیکی ہے وہ ہے کسی روزہ دار کو افطار کروانا کسی روزہ دار کو افطار کرانا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرا دے تو اسے اس روزہ کے برابر سواب ہے جس نے روزہ رکھا ہے جس نے افطار کیا تو ایک روزہ کے برابر اس کو سواب ملتا ہے جس نے افطار کرایا یعنی ایک آدمی اگر کسی روزہ دار کو افطار کرا دیتا ہے تو یہ جو جس نے افطار کروایا اس کو ایک روزہ کا سواب اس کے نام عامال میں اپنے آپ آ جاتا ہے اتنا بڑا عجر اور آگے آپ فرماتے ہیں غیر انہو لاینقصو من عجر السائم شیعہ کی جس نے روزہ افطار کرایا ہے اس کو ایک روزہ کا سواب اس کے نام عامال میں آیا اس کو ملا لیکن جس نے افطار کیا ہے وہ جو روزہ دار تھا جس نے افطار کیا ہے اس کے سواب میں کوئی کمی نہیں آتی ہے یعنی جو روزہ رکھا تھا اس کو اپنے روزہ کا سواب تو ملا لیکن جس نے روزہ افطار کروایا اس کو ایک روزہ کا سواب اور اخترا ملا اس کے نام عامال میں آیا یعنی آپ غور کریں کہ ایک آدمی اگر روزانہ ایک آدمی کو افطار کراتا ہے تو اپنا تو روزہ رکھا ہی ہے اپنے روزے کا ثواب تو روزانہ اس کو مل رہا ہے لیکن ایک روزے کا ثواب روزانہ اور اس کے نام عامال میں آ رہا ہے یعنی ہر دن یہ دو روزے کا ثواب پا رہا ہے جس نے دو کو افطار کر آیا تو ہر دن اس کے نام عامال میں تین روزے کا ثواب آ رہا ہے ایک اپنا دو اور یعنی بے گئے رکھے یعنی ایک آدمی ایک دن میں ایک ہی روزہ رکھ سکتا ہے ایک آدمی اپنا روزہ اکیلا ایک ہی رکھ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود ایک روزہ رکھنے کے باوجود وہ روزانہ کئی روزے کا ثواب اپنے نام اعمال میں جمع کر سکتا ہے آپ غور کریں ایک آدمی اگر روزانہ دس کو افطار کرایا تو روزانہ شام کوئی سورج گروب ہونے کے بعد افطار ختم ہونے کے بعد اس آدمی کے نام عامال میں جس نے دس لوگوں کو افطار کرایا گیارہ روزے کا ثواب اس کے نام عامال میں آیا ایک اپنا دس اشترا ایسے آپ گوھر کریں امالوں میں ایسا کیوں ہے اصل وجہ یہ ہے کہ روزہ اللہ کی نگاہ میں اتنی بڑی عبادت ہے اتنی بڑی عبادت ہے روزہ کہ اللہ نے خود فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب اس کا عجر میں دوں گا تو جو روزہ رکھتا ہے نا اس کی اتنی تعظیم اتنی عظمت ہے روزے کی وجہ سے روزہ رکھنے والے کی اتنی تعظیم اتنی عظمت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو افطار کرا دیتا ہے جس نے روزہ رکھا ہے تو یہ آدمی ایک روزے کا ثواب پا جاتا ہے صرف افطار کرانے کی وجہ سے کیوں وہ روزے کی برکت ہے روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اپنا رکھا تو ثواب تو پا ہی رہا ہے لیکن اگر کسی روزہ دار کو افطار کرا دیتا ہے تو ایک روزے کا ثواب اور یہ پا جاتا ہے کتنے لوگ ہیں جو اس نیکی سے پورے رمضان محروم رہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہو تو ہی افطار آپ کرائے ہر آدمی کی قیبیسٹی ہوتی ہے آپ کے پاس جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے جو کچھ آپ کو دیا اسی میں سے آپ کسی روزہ دار کو افطار کرا دیں افطار کا ٹائم ہوا آپ نے اس کے سامنے اپنی وہ چیز پیش کر دی آپ لیجئے اس سے آپ افطار کیجئے ہر آدمی اپنی کی قیبیسٹی کے حساب سے کتنے لوگوں کو یا کتنے شخص کو وہ افطار کرا سکتا ہے روزہ نہ ہر بندہ کر سکتا ہے لیکن یہ چونکہ شیطان ہوتا ہے شیطان کا کام ہوتا ہے بہت ساری نیکیوں سے محروم کرنا بہت سارے عجر کو پانے سے بندے کو روکنا تو بہت سارے لوگ اس رمضان میں بھی یہ اس میں یہ نیکی نہیں کما پاتے بہت پرائیویٹ ہو جاتے ہیں صرف اپنا 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 بہترین سے بہترین کھا رہا ہے بچوں کو کھلا رہا ہے اچھی بات ہے غلط نہیں ہے لیکن وہ اپنے حد تک اتنا محدود ہو جاتا ہے اتنا محدود ہو جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کے دیکھ نہیں پاتا کہ کسی اور کو بھی افطار کرانا چاہیے اور اتنی بڑی نیکی ہے تو اس لیے آج کے اس درس میں اور اس پیغام میں آپ کو یہ میسج ہے یہ پیغام ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان ختم ہو اور ہمارے نامعامال میں اپنے روزے کے علاوہ تیس روزہ تو ہمارا اپنا ملے گا ہی اس کا ثواب اس کے علاوہ ہمارے اکاؤنٹ میں ہمارے نامعامال میں اور بھی کئی روزے آ جائیں تو ہم کیا کریں روزانہ کسی نہ کسی کو افطار کرائیں ایک کو دو کو چار کو دس کو پانچ کو جتنا بھی اللہ نے طاقت دیا ہے کئی رمضان ختم ہوا تو کئی روزے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے ہاں اس میں ایک آخری بات یہ ہے کہ روزہ کسی کو افطار کرائیں لیکن اسے شوشل میڈیا پر ڈالنا اور اسے فوٹو نکال کر کے یہاں وہاں فیلانا وہ سب نہ کریں ریاکاری کے لیے نہیں شہرت کے لیے نہیں عزت کمانے کے لیے نہیں نام کمانے کے لیے نہیں افطار کرائیں اللہ کے لیے اللہ کے لیے افطار کرائیں چھپ چاپ کرائیں کوئی نام نہیں کوئی شہرت نہیں اور نیت یہ رکھیں کہ میں اللہ کے لیے کرا رہا ہوں سواب کمانے کے لیے کرا رہا ہوں بہت سارے لوگ افطار کراتے ہیں لیکن پھر اس کا فوٹو نکال کے بھیجنا اور ساری چیزیں وہ سب سے بچے ریا نموز سے بچے یہ چند باتیں تھے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مہینے میں اس نیکی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور اگر اب تک ہم یہ نیکی نہیں کما پائے یعنی افطار نہیں کرا پائے ابھی بھی موقع بیس رمضان ہے ابھی بھی ہم لوگوں کو افطار کرا سکتے ہیں اور کئی کئی روزے کا ثواب پاسکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ نیکی کرنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی کئی کئی روزوں کا ثواب جو ہے اپنے نام عامال میں لانے کی اور پانے کی کمانے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ